اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے حریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے جو ریسپی لے کے ہوں وہ آٹا گھننے کی ہے کہ اچھے طریقے سے جو آٹا گھندا جاتا ہے تو اس کی روٹی بھی بہت اچھی بنتی ہے تو چلیں آپ کو بتاتی جی تو یہ آٹا گھننے والا برطن میں نے لے لیے اس میں ایک ٹی سپون چینی ڈالو گی ہاپ ٹی سپون نمک تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کروں گی اس کو کریں گے ہم مکس یہ آپ پہلے سے بھی مکس کر سکتے ہیں ایک الگ برطن میں بھی چینی اور نمک مکس ہو گیا اب میں اس کے اندر تین کپ آٹا ڈال دیں اور اب میں اسے کروں گی مکس دو کپ میں نے پانی لے لیے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی جاؤں گی اور اسے مکس کریں بہت زیادہ سخت بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں آپ نے آٹا رکھنا آٹے کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے اب یہ دس منٹ پڑا رہے گا اس کے بعد پھر میں اس کو گھن دوں گی جی تو یہ آٹے کو میں نے بھگو دیا ہے اب یہ دس منٹ پڑا رہے اس کے بعد میں پھر گھن دوں گی جی تو ابھی میں آٹا گھننے لگی ہوں تو اس سے پہلے میں اس کے اندر ون ٹی سپون جو ہے وہ اس کو آئل کا یا گھی کا ڈال لیں آپ اب میں اس کو گھن دوں گی جی تو یہ میں آٹا گھن رہی ہیں آٹے کو آپ نے زیادہ نرم نہیں گھنڈنا اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں گھنڈنا تھوڑا سا پانی یوں ڈال کے تو اس کو ایسے ایسے گھنٹے جانے ہیں جی تو یہ آٹا ہمارا بھن چک ہے میں نے اس ڈھونگے کے اندر رہ کے تو اس کے اوپر میں نے ہلکا سا آئل لگا دی ہے تو اب اس کو میں کور کرتی ہوں اور ریج میں رکھت ہوں گی دس منٹ کے بعد میں اس کی روٹی بنا ہوں گی دس منٹ آپ ہمیشہ آٹے کو گھنڈ کے رکھا کریں جی آج کی میری ریسپی ہوئی کمپلیٹ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ واکس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو ریسپی کیسی لگی تو اگلی ریسپی کے لیے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی